بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکو فرینز ویلکم بیک ٹو گری جوب سو آج کے سیڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ گورمنٹ اور پنجاب کی جانب سے پنجاب میں ویزنگ ٹیچرز کی نئی بھرتی کی جو ناؤنسمنٹ ہے وہ کی گئی ہے جس میں مرد و خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں سو اپلائی کیسے کرنا ہے کیا ریکوائرمنٹ ہے کیا تفصیلات ہے ویڈیو میں آگے چل کے بتاؤں گا یہ بلکل فری ہوتا ہے اور اس کا فائدہ آپ کو بہت بڑا یہ ہوگا کہ جو بھی نوکریاں پاکستان میں پنجاب میں آئیں گی ان کی اپ ڈیٹ آپ کے پاس بلکل فری میں پہنچ جائے گی اب سب سے پہلے ان کی جو تفصیلات ان کو ریڈ کرنے کے لیے آپ نے گوگل اوپن کرنی ہے گوگل اوپن کرنے کے بعد آپ نے ٹائپ کرنا ہے گرین جوبز نائن جی آر ڈابری ان گرین جی او بی ایس جوبز نائن سیمپل آپ نے ٹائپ کر کے سرچ کرنا ہے جیسے ہی آپ سرچ کریں گے تو یہاں پر فرسٹ والی جو ویب سائٹ شوگی گرین جوبز نائن ڈاٹ کوم آپ نے اسی ویب سائٹ کو اوپن کرنے کے بعد سیمپل آپ نے اگن نیچے کی جنب سکرول آن کرنے اور یہاں پر دیکھیں پہلی پوسٹ آپ کو شوگی کہ پنجاب ایچوکیٹر جوبز 21 سیمپل آپ نے اپلائی آن لائن پر کلک کر کے اس پوسٹ کو اوپن کرنے کے لیچے پیش ہو جائے گا سیمپل نیچے آ جائے گا یہاں پر دیکھیں لیٹسٹ ا اگست ہے لیکیشن پنجاب ہے بی ایسی والے اور ایم ایسی آپ کی ریلیمنٹ سبجیکٹ میں ہونی چاہیے اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے میکینیکل ٹیچرز کی پوسٹ ہے نمبر آوکینسی دو ہیں اس میں آپ کی بی ایسی ہونی چاہیے انجینئرنگ میں یا بی آرچ بی ٹیک اگر آپ نے کمپیوٹر لیٹریچر میں کیا ہوا تو آپ ان میں اپلائی کر سکتے ہو اس کے بعد ایسی پیش ہی آرچ بی 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 آر کیا ہونی چاہیے انگلیش میں اسلامیات میں ایم سی ہو جائے ماتھیماتکس میں فزکس کمیسٹی میں یا بی سی ایس اگر آپ نے کیا ہوا ہے سو آپ ان ویکنسز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کی ٹوٹل پندرہ ویکنسز ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا اب آپ کہلیتے ہیں کہ ان میں اپلائی کیسے کہنا سو پلائی کرنے کا بہت ہی سیمپل سے طریقہ کار ہے اپلائی کا جو طریقہ کار ہے وہ ایڈوٹائزمنٹ پر ایڈ کرتے ہیں اور یہاں پر بتایا گیا کہ گورنمنٹ اور پنجاب ٹیکنیکل ایڈوکیشن ایڈوکیشن ٹریننگ آتھارٹی گورنمنٹ کالیج آف ٹیکنالوجی ریلویر اور لاہور کی یہ سامیہ ہیں سو اس میں جو وہ دفتر آزہ میں ڈی ای شیفٹ کے لیے کولاسی کے مختلف مضمین پڑھانے کے لیے ویزنگ اس آزہ کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ کہیں سے پہ اپلائی کر سکتے ہیں کوئی جو وہ یہاں پر لکھا نہیں گیا ہے کہ مخصوص علاقے سے اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سو یہاں پہ بتایا گیا کہ بالا مذکورہ بالا تعلیمی قابلت پور پورا اترنے والے امید واران اپنی درخواست سیوی بمائے تمام تصدیق شدہ تعلیمی اثنات اور تجربے کے سارٹیفکیٹ تیس اگرز دوہزار اکیس تک ادارہ حاضر کے ایڈمن آفیس میں جمع کروائیں ٹھیک ہو گیا آپ نے ایڈمن کے آفیس میں جمع کروانی ہے ایڈریس بھی میں آپ کو آگے چل کے بتا دیتا ہوں صرف شارل لسٹڈ امید وار ہوں گے ان کو تیس اگرز دوہزار اکیس جن کے بروز سومیوار کو دفتر حاضر میں جو ہے ان کی میرل لسٹ یا شارل لسٹڈ جو لسٹ ہوگی وہ عویزہ کر دی جائے گی سو ان کا جو ہے وہ شیڈول براہ انٹرویو یہ ہے کہ مکینیکل ٹیکنالوجی والوں کی جو انٹرویو ہے وہ یککم سپتمبر دوہزار اکیس کو ہوگا پھر تین سپتمبر دوہزار اکیس پھر سات سپتمبر کو اور پھر یعنی کہ دس سپتمبر دوہزار اکیس کو لازٹ انٹرویو ہوگا وہ منیجمنٹ کمپیوٹر سائنس سلامیات والوں کا فیزکس کمیسٹری میتھ اور انگلیش والوں کو سات سپتمبر کو اس کے بعد آرکیٹیکچر ٹیکنالوجی والوں کا جو ہے وہ انٹرویو سور ان کا جو ہے تین سپتمبر دو سار اکیس کو گھٹھی اس کے بعد نیچے لاس میں دیکھیں ایڈرس لکھا ہوا ہے اس ایڈرس پر آپ نے اپنے اپلیکیشن سمیٹ کروانے ہیں نیچے جتنی بھی لیٹسٹ ویکنسیز آویلیبل ہے ان کی انفرمیشن مل جائیں گے تو آپ ان کو بھی ون بائی ون کر کے چیک آؤٹ کالی جیگا یہ ویڈیو اچھی لگی ہے یہ پوست اچھی لگی ہے تو فیس بک ورس اپ ایمیل ٹیلیگرام اور ایس ایمیس کے طور پر زیادہ زیادہ صدقہ جاری سمجھ کے شیئر کیجئے گا تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی انفرکنسیز کے لئے اپلائی کرسکے اور ان کو بھی نالج مل سکے اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ